جم کے ڈھولے میں دے دی فل بنا میں پورے چار بے جار جھٹ گنیاں بزار سریری آواز سے اپنے گاہکوں کو متاثر کرتا گلشن ملتانی ایک شاعر بھی ہے لہک لہک کر گاتے وہ دنیا سے بے نیاز اپنے کام میں مگن نظر آتا ہے گلشن ملتانی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس آنے والے گاہک کپڑے سلوانے کے ساتھ گسل یا شہر سنانے کی فرمائش بھی کرتے ہیں دو چار ٹانکیں رہ بھی جاتے ہیں تو ان کو گن گنا کے جب سناتا ہوں وہ بیٹھ جاتے ہیں گبشک لگاتے ہیں اور بہت شوق سے کسٹمر اچھے اچھے کسٹمر آتے ہیں میرے پاس یعنی آجی صاحب گلشن صاحب گلشن ملتانی ہمیں کوئی شہر سنا دو کوئی قطع سنا دو دکان پر آنے والے مرد اور خواتین بھی ان کی آواز کی تعریف کرتے نہیں تھکتے بڑا اچھا لگتا ہے ایک تو اپنے علاقے کی اکاسی کرتے ہیں یہ ملتان سے ان کا تعلق ہے سرائی کی شیر کہنا اور بڑے مزے سے گن گناتے رہتے ہیں مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کپڑے کو تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے کہ مطلب ابھی پائپنگ رہ گئی ہے یا کچھ اس طرح تو وہ کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ باجی آپ بیٹھیں اچھا باجی تو بیٹھ جاتی ہے لیکن اس دوران جو ہے وہ بڑے مزے مزے کے گانے بھی ہم سنتے رہتے ہیں پاکستان میں فن کو پذیرائی نہ ملنے کی وجہ سے گلشن ملتانی جیسے ہزاروں فنکار بے یاروں مددگار زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ہنر کسی کی میراس نہیں کپڑوں کی سلائی کو جدید انداز دینے والے گلشن ملتانی کا کلم اور آواز بھی اپنے اندر جادوی اثر رکھتی ہے کیمرمنٹ باجیت مغل کے ہمراہ سبا بجیر 24 نیوز اسلام آباد